تو ہیلو فینڈ مووی کی سٹارٹ میں ہمیں دو سنیک دکھائے جاتے ہیں ایک سفید کلر کا ہوتا ہے اور ایک گرین کلر کا اور دونوں سنیک سسٹر ہوتی ہیں اور دکھنے میں تو وہ کافی ینگ لگ رہی تھی مگر ان کی عمر ایک ہزار سال سے بھی زیادہ تھی اور وائٹ سنیک کا نام ہوتا ہے سوزر اور ان کے پاس یہ شکتی تھی کہ وہ انسان کا بھی روب لے سکتے تھے اور پھر ایک دن ان دونوں سنیک کو پہاڑوں پر ایک لڑکا دکھائی دیتا ہے جس کا نام ہوتا ہے شیان اور وہ پہاڑوں پر لگے پھولوں کو ٹیسٹ کر رہا تھا اور اس بات سے ان دونوں سنیک کو حیرت ہوتی ہے کہ کیا انسان بھی پھول کھاتے ہیں اصل میں شیان اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پر جڑی بوٹیاں سرچ کرنے آیا تھا اور شیان اکیلا ہی پہاڑوں کے ذریعے آگے بڑھ رہا تھا تب ہی گرین سنیک پوری طرح سے ساپ بن کر اسے ڈرا دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ پانی میں گر جاتا ہے اور تب ہی سفید کھاپ کو ترس آتا ہے اور وہ لڑکی کا روپ لے کر پانی میں کود کر اسے بچا لیتی ہے اور اس کی جان بچانے کے بعد سوزر وہاں سے چلی جاتی ہے اور شیان کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے چاروں طرف اپنے دوستوں کو پاتا ہے اور وہ ان سے پوچھتا ہے کہ جس لڑکی نے میری جان بچائی تھی وہ کہاں گئی سنیک کے فرینڈ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو کوئی لڑکی نہیں تھی بلکہ وہ شاید تمہارا وہم تھا اور اسی دن گاؤں میں فیسٹیویل ہونے والا تھا اور اس فیسٹیویل کیمپن میں یعنی کہ مندر کا مانسٹر اور اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ اسے ڈار تھا کہ یہاں پر مانسٹر انسانوں کو مار ڈالیں گے اور شیان جڑی بوٹیاں لے کر وہیں پر جا رہا ہوتا ہے اور اسی لئے وہ مندر کے ماسٹر اور اپنے اس کے ساتھی کو بھی ساتھ لے جاتا ہے دوسری طرف فیسٹیویل سنیک شیان کو اپنی سانس دینے کی وجہ سے اور وہ اس مومنٹ کو کافی مس کر رہی ہوتی ہے کس طرح سے اس نے سیان کو اپنی سانس دے کر اس کی جان بچائی اور وہ شیان کے بارے میں کافی سوچی جا رہی تھی حصل میں وہ شیان سے پیار کرنے لگی تھی سوزر اپنی سسٹر یعنی گرین سنیک کو کہتی ہے کہ مجھے اس لڑکے سے ملنا ہے جس کی میں نے جان بچائی تھی اسی لئے وہ گواہوں میں ہونے والے فیسٹیویل شوپ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ماسٹر اور اس کا ساتھی مونسٹر سے فائٹ کرنے کے لئے اپنی پوری تیاری سے وہاں آئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مونسٹر کبھی بھی انسانوں پر اٹیک کر سکتے ہیں اور پھر اس شوپ میں گرینز ہیں اس مونسٹر کے ساتھی کو ملتی ہے کیونکہ گرین سنیک کو وہ اچھا لگتا تھا اور وہ اس سے دوستی کرنا چاہتی تھی اور تب ہی مونسٹر کا ساتھی کہتا ہے کہ فیلحال میں تم سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں یہاں پر ان مونسٹر کو پکڑنے آیا ہوں جو کہ انسانوں پر حملہ کرنے والے ہیں لیکن پھر وہ کیا جانتا تھا جو لڑکی اس سے دوستی کرنا چاہ رہی ہے وہ بھی اصل میں ایک مونسٹر ہے لیکن تب ہی گرین سنیک کو شان نظر آ جاتا ہے اور وہ اس کے پاس جاتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ میری سسٹر تم سے پیار کرتی ہے اور وہ تم سے ملنا بھی چاہتی ہے شیان کہتا ہے کہ میں تمہاری سسٹر کو نہیں جانتا اور وہ اس سے ملنے کے لیے انکار کر دیتا ہے اس لیے گرین سنیک پانی میں گر جاتی ہے اور شیان جس بوٹ میں تھا وہ اس بوٹ کو تھکا لگا کر اپنی سسٹر کے پاس لے جاتی ہے شیان جیسے ہی سوزن کے پاس آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں اور شیان کہتا ہے کہ نہیں میں تو کسی ہو اسے پیار کرتا ہوں مگر میں یہ نہیں جانتا کہ آخر وہ لڑکی ہے کون اس نے میری جان بچائی تھی مجھے سانس دے کر یہ سن کر اور یہ سن کر فیوزن فورم سمجھ جاتی ہے کہ یہ میرے بارے میں ہی کہہ رہا ہے اور یہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے اور یقین دلانے کے لیے سوزر اسے پھر سے پانی میں لے جاتی ہے اور وہ اسے اس بات کا ریلائز بھی کہلاتی ہے کہ وہ سانس دینے والی لڑکی میں ہی ہوں جس سے وہ پیار کرتا ہے جس نے اس کی جان بچائی تھی اور شیان اور اسے بھی پتا چاہ چکا تھا تو یہ ہی ہے وہ لڑکی ماسٹر کے کچھ ساتھی کو مونسٹر نظر آ جاتے ہیں اسی لیے وہ بہادری سے ان مونسٹر کا مقابلہ کرتا ہے لیکن اسی دوران ایک مونسٹر ماسٹر کو کاٹ لیتا ہے اسی لیے وہ ماسٹر کو اپنی ہیلپ کے لیے بلاتا ہے تب ہی وہاں پر ماسٹر آ جاتے ہیں جو کہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور وہ انہیں آگ میں لے جاتے ہیں اور جلا کر مار دیتے ہیں نیکس دنے سوزر شیان کے گھر جاتی ہے شیان اسے اپنے گھر میں دیکھ کر کافی خوش ہو جاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگتے ہیں اور ایک دن شادی بھی کر لیتے ہیں ماسٹر کا ساتھی جو ان کا مقابلہ کر رہا تھا وہ ایک مونسٹر اسے کاٹ چکا تھا اور پھر ماسٹر کا ساتھی دیکھتے ہی دیکھتے اب مونسٹر میں تبدیل ہو رہا تھا اور اس بات سے وہ کافی دکھی بھی ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی سے تانگ آ چکا تھا اور اسی لیے وہ اگر مونسٹر بان گیا تو وہ انسانوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اسی لیے وہ ایک دیران جگہ پر جا کر سوسائٹ کرنے والا ہوتا ہے جب وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر گرین سنیک آ جاتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ آکھے تم ایسا کیوں کر رہے ہو جس پر اس کا ساتھی جواب دیتا ہے کہ نہیں میں ایک مونسٹر بن جاؤں گا اور میں انسانوں کے لیے خطرہ نہیں بن سکتا اور تب ہی گرین سنیک اسے اپنی بھی ریلائلٹی بتاتی ہے اور وہ اسے سنیک والی اپنی زبان دکھاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر تم مونسٹر بن بھی گئے اس میں کوئی پروبلم نہیں میں بھی تو ایک مونسٹر ہی ہوں اس کے بعد مونسٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ گاؤں میں جاتا ہے مشکل میں تھے اور مشکل کا سامنا کر رہے اسی لیے شیان ان کی ہیلپ کرنے کے لیے جڑیاں بوٹیاں بناتا رہتا تھا لیکن سوزن جانتی تھی ان مونسٹروں پر ان لوگوں نے ٹیک کیا ہے کیونکہ ان مونسٹروں نے ان لوگوں پر حملہ کیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہ مونسٹرز کافی خطرناک ہیں اسی لیے وہ خالی جڑی بوٹیوں سے ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں تو سوزن اپنے شیان اسبنٹ کی ہیلپ کرنے کے لیے اور ان لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنی سانس ان جڑی بوٹیوں میں ڈال دیتی ہے سوزن کے پاس ایک چوہ تھا جو کہ اس کا فرنڈ تھا وہ چوہ سوزن سے کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو تم اپنا سانس دے رہی ہو اور تمہیں پتا ہے کہ یہ تمہارے لیے کسی خطرے سے کام نہیں اپنی سانس کی پاور دے کر تم کمزور ہو جاؤ گی جب شیان اپنے لوگوں کو جڑی بوٹیاں بنائی ہوئی پلاتا ہے تو وہ ٹھیک ہونے لگتے ہیں یہ دیکھ کر ماسٹر شوک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ لوگ ٹھیک ہونے والے نہیں تھے مگر اب ان لوگوں کو ٹھیک ہوتا ہوا دیکھ کر ماسٹر حیران رہ جاتا ہے اور اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اور وہ شیان سے پوچھتا ہے کیا جڑی بوٹیاں بنانے میں کسی نے ہیلپ کی تھی تمہاری جس پر شیان کہتا ہے کہ جی ہاں میری وائف نے مدد کی تھی میری تو ماسٹر کو پتا چل چکا تھا کہ اس کی بیوی کوئی نارمل انسان نہیں ہے بلکہ وہ کوئی مونسٹر ہے اسی لئے ماسٹر اس کو ایک ہولی نائک دیتے ہیں اس کی سیفٹی کے لئے اور ماسٹر سوزن کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو تم مونسٹر ہو کر ایک انسان سے شادی کر لے اور انسانوں کے ساتھ انسان بن کر رہتی ہو لیکن ابھی میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں اور میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ تم ایک اچھی مونسٹر ہو اور تم شیان کو چھوڑ کر چلی جاؤ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا اور میں تمہیں مارڈ ڈالوں گا یہ کہہ کر ماسٹر وہاں سے چلا جاتا ہے اور رات کو جب شیان گھر آتا ہے تو وہ وائن لے کر آتا ہے اور یہ کوئی عام وائن نہیں تھی بلکہ اس میں میڈیسن ملائی ہوتی ہیں تاکہ سنیک کے کاٹریں سے زہر نہ پھیلے لیکن سوزن تو خود ایک سام تھی پر وہ سیان کو بھی وہ پلا دیتا ہے وائن پینے کے بعد سوزن کو عجیب سا پھیل ہوتا ہے اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اسی لئے وہ خود کو ایک روم میں لوگ کر لیتی ہے سیان اسے کافی بار پوچھتا ہے کہ آخر تم ایسا کیوں کر رہی ہو یا تم میری کسی بات کو لے کر نراز ہو لیکن سوزن اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتی اور وہ سام بن جاتی ہے سوزن کو پکڑنے کے لئے ماسٹر بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور ان دونوں کا آمنہ سامنا ہو جاتا ہے سیان پھر اسی ہولی وائسٹیش سوزن کو کنٹرول کرتا ہے جو اسے ماسٹر نے دیا تھا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سامپ ہی میری بیوی ہے چاکو لگنے سے ہی سوزن اپنی بہن کے پاس آ جاتی ہے اب کیونکہ سوزن کو اس چاکو سے مارا گیا تھا اور اب وہ کبھی بھی انسان کا روپ دوبارہ نہیں لے سکتی تھی بلکہ سنیک ہی رہے گی سیان ماسٹر سے پوچھتا ہے کہ میری وائف کہاں گئی جس پر ماسٹر بتاتا ہے کہ اصل میں سنیک ہی تمہاری وائف تھی تم نے ایک سنیک سے شادی کر لی جس کی عمر ایک ہزار سال سے بھی زیادہ تھی سیان یہ سن کر کافی حیران ہو جاتا ہے شوہ شیان سے کہتا ہے کہ ایک جڑی بوٹی ایسی ہے جس سے اس سے سوزن کی جان بچ سکتی ہے اور اس جڑی بوٹی کو حاصل کرنا کافی رزقی ہے کیونکہ وہاں پر مونسٹر کا سایا ہے مگر اس کے باوجود بھی شیان وہاں پر جاتا ہے اور حمد کرتے ہوئے وہ جڑی بوٹی حاصل کر لیتا ہے لیکن شیان پر ان مونسٹر کا سایا پڑ جاتا ہے اسی لئے ماسٹر کے سارے ساتھی مل کر شیان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں شوہا جا کر سوزن کو وہ جڑی بوٹی دے دیتا ہے اور اس سے اس کی جان بچ جاتی ہے اور اب پھر سے وہ انسان کا روپ لے سکتی تھی سوزن ٹھیک ہوتے ہی وہ ماسٹر رومز کے ساتھیوں پر اٹیک کر دیتی ہے کیونکہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ہم دونوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح شیان شوزن کو ایک جگہ پر لے آتی ہے اور وہ شیان سے پوچھتی ہے کیا تم ٹھیک ہو لیکن شیان کی میموری لوست ہو چکی تھی اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا اور وہ اپنی وائف سوزن کو بھی پھول چکا تھا سوزن ماسٹر سے پوچھتی ہے کہ تم نے شیان کے ساتھ کیا کیا کیونکہ وہ مجھے پھول چکا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد شیان کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے اور وہ بالکل نورمل ہو جاتا ہے لیکن سوزن ایک مونسٹر تھی اور ماسٹر اپنی پاور کا استعمال کر کے ایک ہاؤس بناتا ہے اور سوزن کو اس میں ہمیشہ کیلئے قید کر دیتا ہے اور اس گھر سے آنا کافی مشکل تھا لیکن شیان اس ہاؤس کے دروازے پر بیٹھ کر بیوی کے انتظار میں ساری زندگی گزار دیتا ہے ماسٹر کا ساتھی بھی اب ایک مونسٹر بن گیا تھا لیکن وہ ایک اچھا مونسٹر تھا اور وہ ہمیشہ کیلئے ماسٹر کے ساتھ رہ گیا اور یہی پر یہ فلم ختم ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی یوں پسند آئیو تو لائک کر دیں چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں